اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو پرداشت کرنا ہی اخلاق ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لئے موجزے ہوا کرتے ہیں صبر کا گھون دوسروں کو فیلانہ آسان ہے خود پیتے ہوئی پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا باری پڑتا ہے سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام آیاس کو ایک انگوٹی دیا اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر غشی میں دیکھو تو غمگین ہو جاؤ اور اگر غم میں دیکھو تو خوش ہو جاؤ غلام آیاس نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا بعض تکلیفوں اور فریشانیوں میں انسان کے لئے خیر چپی ہوتی ہے عورت کی مہارت فقط یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کانا پکا لے بلکہ اس کی اصل مہارت یہ ہے کہ ایک اچھا بچہ تربیت کرے ایک اچھا انسان بنانا عورت کا اصل ہنر ہے پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو رستہ دینا ہی پڑتا ہے زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا ہے ایک مصروف اور دوسرا مغرور کیونکہ مصروف اپنے مرضی سے بات کرتے اور مغرور اپنے مطلب کیلئے یاد کرتے ہیں علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ کسے کے قدموں میں نہ کسے کی نظروں میں تعلق کے مضبوط تیوار کی بنیاد میں ہمیشہ کسی ایک شخص کی انادپن ہوتی ہے لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے مجھے اس شخص پر تاجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کے سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کیلئے تیاری نہیں کرتا ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیب دہ کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیب دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے اس لئے تکلیب کو برداشت کرنی کے عادت ڈالو اور کامیابی کیلئے تیار ہو جاؤ جتنے بھی لفظیں وہ مہکتے گلاب ہیں لہجے کے پرخ سے انہیں تلوار مت بنا تنقید تنز فکر بازی سے حوصلہ نہ ہارو شور کی لڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں رشتوں کے قدر ان کی زندگی میں کریں ورنہ تصویریں کہاں کسی کی کمی پوری کر سکتی ہے کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں درخت جتنا انچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہو اس لئے انچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوش کرو خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے نصیب سے زیادہ قیمت کی دعا ہوتی ہے کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے انسان عجیب ہیں جب دل بر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیہ دے سکے